سلام علیکم خواتین و عزرات Welcome back to the 400th episode of Thought Behind Things ہمارے 4th season کی آخری episode میں آپ کو خوش آمدید سب سے پہلے آج کی episode جو ہے وہ تھوڑی سی different ہے کیونکہ اس میں اور کوئی guest نہیں ہے اس میں میں ہی ہوں میں ہی host ہوں میں ہی guest ہوں میں ہی اپنے خیرات کا اظہار کر رہا ہوں اور یہی episode جو ہے وہ actually even though ہمارا یہ والا season ختم ہو گیا ہے اور کچھ عرصے بعد ہمارا season 5 سٹارٹ ہوگا but یہ ایک transition episode ہے because یہ season 4 کو ختم کر رہی ہے اور یہ ایک نئی نئے شو کو یا ایک نئی چیز کو سٹارٹ کر رہی ہے جس کا نام ہے دل کی بات جیسے کہ نام میں واضح ہے کہ وہ میرے دل کی باتیں ہیں جو کہ as a host بڑا مشکل ہوتا ہے ایک podcast کا host کرنا لوگوں کو لگتا ہے بڑا آسان گام ہے دو کیمرے لگاؤ باتیں کرو کتنا ہی مشکل ہے but host کا role بڑا difficult ہے کیونکہ جو آپ کا viewer ہے اس کی expectation آپ سے بڑی different ہوتی ہے دنیا بھر میں podcast جیسے evolve کی ہیں they've become a conversation and so جو آپ کے خیالات ہیں وہ کافی حد تک آپ بھی آگے لے کر آ سکتے ہیں لیکن پاکستان میں still there is this concept where a podcast is an interview جہاں پر آپ guest کے ساتھ جب بیٹھ رہے ہیں تو بس آپ نے very summarized قسم کا ایک سوال رکھا وایا آپ نے اور وہ آپ نے دیا اور پھر وہ guest نے اس پر respond کرنا ہے جس کی وجہ سے جو میرے خیالات ہیں یا host کے خیالات ہیں وہ more often than not وہ آپ نہیں شیئر کر سکتے اپنی audience کے ساتھ اور اگر آپ کبھی کریں بھی تو ایک تو وہ ظاہر ہے کہ guest کی conversation کا درمیان وہ تھوڑا سا آپ نے quickly اپنی thought دے دی وہ out of context بھی ہو جاتی ہے کافی دفعہ کافی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو annoyed بھی کرتی ہے بہت comments آتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں اتنا بول رہے ہیں guest کو بولنے دیں so on and so forth so I thought کہ you know it would be a good idea کہ آج ہماری کیونکہ ایک special episode ہے اس میں میں آکے آپ لوگوں کو کچھ اپنی thoughts share کر سکوں اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے with the podcast with the show with the formatting وہ بھی آپ کو سارا کچھ بتاؤں اچھا جی میں نے کچھ notes یہاں پر بنائے ہوئے تو I'm going to use those notes اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا پہلے میں تھوڑا سا summary دینا چاہتا ہوں کہ پشلے چار سال میں I've spoken to over 400 guests across multiple platforms so TBT کے اندر almost 400 episodes میں کچھ لوگ recurring رہے ہیں تو تقریباً سامجھ لیں 300 80 guests on TBT and then I did the Pakistan Pivot podcast جس میں roughly around 25-30 اس میں تھے then I did the unboxing Pakistan podcast in 2019 so for the last 4 years I've spoken to over 400 different guests since September 2020 اچھا اب start میں آپ کو پہ دادا چلوں یہ 2020 کی بات ہے as such podcasting was not a thing at the time 200 views آ رہے تھے اس میں جو standard میں مشاہ بات کرتا ہوں پیسہ power اور popularity کوئی بھی نہیں تھی اس میں پیسہ تو بالکل ہی نہیں تھا nobody knew کہ یہ ایک چیز ہے اور اس میں کوئی marketing ہو سکتی ہے کوئی وہ ہو سکتا ہے views آپ کو دوستوں ملتے تھے تو AdSense کا بھی پیسہ نہیں بنتا تھا پھر یہ کہ آپ کا popularity ورائلٹی اگر آپ کو popularity چاہیے تو آپ ٹک ٹک پہ جائیں یا آپ انسٹاگرام پہ ریلز بنا لیں اس سے آپ popular نہیں ہوں گے at the very least اور پاور کا بھی یہ ایلیمنٹ تھا کہ دوستیار جو اردگرید ہیں جو already آپ کو جانتے ہیں آپ ان کو پاڈکاست پہ لے کر آ رہے ہو so it's not like you know it's become a thing بڑے بڑے لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پاڈکاست پہ لے کر آ رہو تو آپ کی you can argue کہ اس کے تحت آپ networking کر لیتے ہیں یا آپ کا control ہو جاتا ہے یا viewership چونکہ بڑھ گئی ہے تو لوگ اب آپ کی بات سننا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک پاور ملی اس ٹائم پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ بس یہ چیز تھی میں نے you know when I started کہ there is a void in the market where high quality enriched conversations ایسی conversations جو کہ بہت تھوڑے bubble میں ہو رہی ہیں وہ conversations public ہونی چاہیے ہیں تاکہ public at large آج بھی دیکھ سکے اور archive بھی ہو سکے ہیں کہ آج سے تیس چالے سال بعد لوگ موڑ کے دیکھ سکے کہ آج اس ٹائم کی جو تھوڑٹ لیڈرز اس ٹائم کی جو لوگ تھے وہ کیا سوچ رہے تھے and so that's where I started essentially آج بس میں بڑا امپورٹن ہے یہ چیز start میں وازے کرنا کہ I was not the first one to do it you know Janeet bhai probably is the first one اگر میں پیورلی پیورس پہ جاؤ تو پہ اوڈیو کے پر there are bunch of people who have been doing this since 2013 14 15 you know in different shapes and forms and sizes میں خود audio کی 1216 میں podcast کی تھی اپلین دوس کے ساتھ but mainstream کے اندر video کے اندر you know Janeet bhai was doing it for quite a while before I was Muru was doing it there were at least I would say 5 to 6 different podcasts جو کہ sporadically ہو رہی تھی difference یہ تھی کہ وہ podcast جو ہیں وہ largely unstructured طریقے equipments and again access to good conversations جب ان کے باس interesting بندہ آتا تھا وہ بیٹھاتے تھے وہ بیٹھ کے conversation record کر دے وہ randomly upload جاتی تھی جو difference ہم لے آئے تھی جس کو میک میک ڈاللائزیشن of podcast right so the idea was کہ جس ترہ میک ڈاللائز ہوتا اپنے ہرچیز سٹیپس بریکڈاؤن کی پھر 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 سٹیپس بریکڈاؤن کی جو ڈسکرپشن ٹائٹلز ان ساری چیزوں کے بریکڈاؤن کی اور ہم نے پوری ٹیم بنائی اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر میں فوکس کر رہا ہوں ہوسٹنگ کے اوپر تو میں اس پر فوکس کرتا تھا گیسٹ کوارڈینیشن کے لیے ایک سیپریٹ رول تھا گیسٹ گیسٹ کوارڈینیٹر کا کام تھا گیسٹ کو فگر آؤٹ کرنا کون ہو سکتا ہے اس کو لے کر آنا اور اس کے بارے میں ریسرچ کرنا پھر ریسرچ میں لیتا تھا میں اپنا کام پورا کرتا تھا پھر میں ریکارڈ کر لیتا چاہیے اس سے پہلے to the best of my knowledge یہ والا پارٹ کبھی نہیں ہوا تھا کہ chapters بن رہے ہوں descriptions بن رہی ہوں اور ایک شو کی ترہا ایک دیگیٹی ٹائم کے اوپر پاڈکاسٹ سپلوڈ ہو رہی ہوں ایک ترہا ایک فلیور دیگر ایک شو کہ یہ ایک ریال چیز اور یہ چیز اور اس فارمیلا پہ چلتی تھی کہ جو بھی کانٹن بنا رہا وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکھے وہ سب دیکھ سکھے ترہ تھوڈ مرے کوئی اگر کوئی سمون لائکس می تو اس کو میرا ہر کانٹن دیکھ چاہیے میری تھوڈ دیفرن میں اس کو از کٹالوج سوچا تھا کہ میرے پاس پانچ سو ہزار اپیسوڈ ہوں گی پاندرہ سو اپیسوڈ ایک چلی میں سوچی تین اپیسوڈ کروں گا ففٹی ٹو ویکس میں ہننرین ففٹی اپیسوڈ کروں گا اور دس سال میں اس کو کروں گا تو پاندرہ اپیسوڈ میری ٹوٹل ہوں گی تھوڈ وہ اپیسوڈ ایک نیٹ فلکس کی ترہ کی ترہ ہوں گی جس میں ہر انسان کے لئے کچھ نہ کچھ ہوگا تمام اپیسوڈ تمام لوگوں کے لئے ہوں گی تمام لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اگر آپ گیمنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو تیس چالیس گیمنگ کی conversations ملیں گی اگر آپ سپورٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ تیس چالیس سپورٹ ہی conversation ملیں گی اگر آپ کو css میں انٹرسٹ ہے تو آپ css related conversations ملیں گی اور جو ورائیٹی تھی نا بڑی امپورٹن تھی جو دائیورسٹی ورائیٹی جو تھی وہ ایک بہت core part of دی اینے تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر قسم کے انسان کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور ہو تو وہ ہم نے start میں ورائی اپروچ لی and which is why in the start i was speaking to content creators and bureaucrats and politicians and development sector folks اور وہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ ایک دن 16 سال کا جو بلکل رینڈم کام کر رہے اور اگلی دن ایک 60 year old صاحب بیٹھے جنہوں نے پوری زندگی پنی ورلڈ بینک میں گزاری ہے اور ویری ہارڈ کو دیویلوپنٹ سیکٹر جو جو ویریٹی تھی تھی سپورٹس من اندوسریل آرٹیس ایڈوکیشن وہ ایک تو مزیدار بھی تھی اور ایڈوکیشن جو سیکسیل جو سیکسیل سیکسیس جو core آرڈینس سیکسی وہ وہ بیلدوئی تھی جس لوگوں کو دیویرسیٹی آف تھوٹ کا مزا آیا کہ یہ سارے انٹرسٹنگ لوگ ہیں انترسی سارے ڈیفرنٹ چیزیں کر ہیں جو ہم اپنے ببل ہوتے ہیں کافی دفعہ جو سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں ایک ہی بات ہوتی 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 ایک ہی سوچ ہوتی تو وہ سوچ کو گرو کرنے کا موقع بڑا اچھ ٹائم اگر اگر آپ بتاؤ ہوں over the last four years and four seasons and four hundred episodes تو میں تھوٹے سی سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں youtube پر we've gotten nearly 300,000 followers with over 20 million listens on youtube and 2 million listens on audio platforms with an additional 100 million so 100 million سے زیادہ ہماری views ہوئے ہیں on different platforms on smaller clips and so on and so forth اسی کے ساتھ 30 million پاکستانی کو ہم نے directly یا indirectly reach کیا ہے over the last four years locally and globally through different pieces of content چاہے وہ ایک piece ہو چاہے وہ multiple streams of episodes ہو اسی کے ساتھ ساتھ overall ہم نے 1 billion impressions generate کیا ہیں over the last four years and on youtube alone 4.6 million hours of content دیکھا گیا ہے مطلب کہ in terms of individuals watching this content اگر ہم ان سب کے جو individual minutes سب نے دیکھے ہیں ان کو combine کریں تو 4.6 million hours was spent on watching thought behind things content which is phenomenal اگر میں انٹرنلی بات کروں کہ اس podcast کو بنانے میں ہماری کیا مہنت اور مشکت لگی ہے سو around ہم نے اس کے اوپر 400 episodes ہیں اس کی جو audio اور video کو record کرنے میں اور بولنے میں ہم نے تقریبا 1.94 لاک روپے spend کی ابھی تک in the last 41 months ہم نے 600 گھنٹے recording کے لگائے ہیں اس کو record کرنے میں ہم 9600 گھنٹے اس کے اوپر لگائے ہیں man hours لگائے ہیں اس کو edit کرنے میں اس کو chapters titles descriptions بنانے میں 9600 اگر آپ دیکھ لیں اس کو 24 سے divide کر لیں کافی سارے دین اگر ان بیگ چکا ہے in the making of this podcast یہ numbers دینا بڑا important ہے یہ سمجھنا کہ کیا بگ ڈیل ہے دو لوگ بیٹھے ہیں کہ امرے لگا کے باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کو پہنچ time effort money لگتی ہے and i wanted to share all of that with you 9600 man hours of hosting editing making chapters titles thumbnails publishing etc اس کے الابہ اس میں بائی دو جو 9600 man hours پیور جو پریکٹیکل کام اس کے لگائیں جو میرا personal گھنٹے لگ رہے تھے of conceiving of researching of doing all of that وہ میں نہیں ڈالے اس میں team کے گھنٹے ڈالے اس کے الابہ 20 terabytes of data ہم نے generate کیا ان podcast کو record کرنے میں اور اس میں جو human financial and technological effort گئی ہے اس show کو بنانے میں میں اس کے بارے میں بات کر سکوں اور ساتھ ساتھ جو زیادہ important چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ شو بنانے میں جو جن لوگوں نے کام کیا جن ذہن وں نے کام کیا جس میں خیام ساجد یوسرا مرتضہ جواد ساجد اور درمیان میں اور بہت سارے لوگ ہیں وردہ علی اور بہت سارے درمیان میں آئے گئے جنہوں نے ایفرڈ ڈالی پرٹیکللی جو دو لوگوں کا خیام ساجد اور یوسرا مرتضہ دونوں گیس آ چکے ہیں اور جواد اور جو کرنٹلی اس کو ہینل کر رہے ہیں ان کا بہت بہت جیسے کلیدی 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 کدار اس شو کو ڈیزائن کرنے میں اس شو کو بنانے میں کیونکہ وہ پائنیرز یہ ینگ بچے تھے اور انہوں نے آکے جیسے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ what we achieved overall as part of the industry but انہوں نے ایکیس بائیس سال کے بچے جنہوں نے سٹارٹ میک ایسی پروڈک بل کی جس کا امپیکٹ پوری انڈسٹری میں پورے پاکستان میں ہوا اور بہت ساری چیز جو آج آپ دیکھ رہے بہت ساری نیڈیٹیوز بہت ساری جو 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 آپ کو کانٹنٹ نظر آرہا ہے وہ اس وجہ سے آرہا ہے بیکاوز یو ارلی ایک ٹیم نے ایک سرٹن چیز ڈیزائن کی اور انہوں نے یہ چیز پروف کی 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 بڑا امپورٹنٹ ہوتے لوگ اس چیز کو مس کر جاتے کہ جو چیز جو انہوں نے ان제가 بہت بہت کی going in there so I wanted to just appreciate that team جنہوں نے اس time کے پر you know بہت actively کام کیا بہت young بچے تھے ان کا experience بھی نہیں تھا you know but they were able to create something very very phenomenal اگر میں tbt podcast کی بات کروں because I'm I'm very proud of a few things about the platform what the platform achieved and I want to share that as well جب ہم نے شروع کیا تو اس time کے پر in terms of digital media particularly overall media maybe but digital media particularly things were very different کون آتا تھا کون نہیں آتا تھا کس کو reach out کرے ہیں اور بتائیں گے ہم یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو سیریسل نہیں لے گا اس میں اگر میں honestly دیکھوں na 2019 میں آپ سلے جائیں تو یوٹیوب ایک یوٹیوبرز کی سپیس تھی اس میں ینگ بچے ہوتے جو ینگ بچے آپس میں بناتے تھے اور آپس میں دوسرے سے بات کرتے تھے اور دوسرے کو شوز پہ بلاتے تھے اور یا بچے ہوتے تھے یا انٹرٹین من اندسٹری نے یوٹیوب کو بہت اچھا ہیوز کیا سو اکٹرز اکٹرز ڈریکٹرز وہ آرہے تھے سپورٹس کے لوگ شوی بختر صاحب کا شو آتا تھا اس ٹائم کے اوپر رمیز راجہ صاحب بھی یوٹیوب کے اوپر جو سیریس کوٹ ان کوٹ ایریا سوسائیٹی کے اور اس سے میرا مراد ہے پولیٹکس کورپرٹ سٹارٹ اپس بزنس اکڈیمیا یہ لوگ یوٹیوب سے بہت بہت ایسے سسٹم میں جس میں چار سو بانس بھی کوئی اس کو دیکھتا نہیں تھا بس وہ ایک بہت میان سٹریم میڈیا کی رکار رکار تھا اور وہ یوٹیوب پہ پبلش شدہ یوٹیوب was میڈیم تو ریچ دی آدیونس بہت ایس تیکن از پلات فرم جس کی جیس بیوٹیوب توم بی Ohh بیوٹیوب بیوٹیوب سو بیوٹیو سو بیوٹیوب پہ بیوٹیlaud reception جب وہ آمی پراشا صاحب آئے اور انہوں نے honest to god میں بڑا مشکور ہوں آمی پراشا صاحب کا because what he did was he came in and he had the confidence to be vulnerable to talk about his failures to be real اس سے پہلے آپ corporate CEO سے بولیں کہ یار آجاؤ مجھے آدھے ایک بینک کے ہم نے C level صاحب کو اس سے پہلے بلایا تھا پہلے تو وہ بڑی مشکل سے وہ آئے جب وہ آگئے تو انہوں نے چھ مہینے مجھے لڑکائے رکھا کہ میری ٹیم اپروول دے گی کہ آپ کی پاڈکاس جا سکتی ہے نہیں جا سکتی کیونکہ میں بینک کو میری ریگولیشن کا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد جب مجھے فائنلی اپروول ملی تو میں نے پاڈکاس اپلوڈ کی تو مجھے دو دن بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ ریموف کریں یہ تو نہیں جائے گی اچھا یہ اگین یہ وہ ٹائم تھا جب پاور دائنیمک بہت فارق تھا مطلب ان کو لانا ایک بہت مشکل کام تھا ایک بہت بڑی بات تھی اور ان کے اتنے لپڑے ہوتے تھے حالانکہ وہ پیسے ویسے کوئی نہیں دے رہے ہوتے تھے بات وہ صرف صرف کہ وہ آ کے بیٹھ رہے ہیں نا آپ کے ساتھ وہ بھی بہت بڑی بات تھی ٹائپ تو اس ٹائم کے اوپر آمیر پر آچا صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں ٹرسٹ کیا اور انہوں نے he was real and he was authentic and it was because of that کہ ان کی اپیسوڈ وائرل ہوئی جب اپیسوڈ وائرل ہوئی تو پورے کارپٹ جو پورا ایکو سسٹم تھا وہاں پر سب نے دیکھا یار یہ یونی لیور کا سی او آگیا اور اس نے دیکھو طرح سب کی واوا ہو رہی ہے اس کی تو لائن سے پھر بہت سارے سی اوز ہمیں بھی ریچ آؤٹ کیا باقی بھی پاڈکاس کے اوپر ایک کلچر اسٹیبلش ہوا کہ جی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو بلینز آف ڈالرز کے ریونیوز کر رہی ہیں جو کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ پر لسٹڈ ہیں جس میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ آئیں اور وہ آکے کنزیومر سے انٹرائک کریں بات کریں کیونکہ اس سے پہلے وہ آتے تھے تو میکسیم کامران شاہ خان کے شو پر دو منٹ کے لئے آ جاتے تھے بٹ آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا ان کے بارے میں وہ بس بڑی بڑی کمپنیاں تھی اور وہ بس تھی سو دی آئیڈیا واس کہ ان کے پیچھے جو انسان ہیں ان انسانوں کو لے کر آئے ہیں ان سے سوچ سمجھے اور مجھے خاص کر یہ ہوتا تھا کہ ونہایوز این اونیورسٹی ونہایوز این اونیورسٹی تو جب پاکستان میں ہم اونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم کس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کتنی زبردست کہانی ہم ایلون مسک کو دیکھتے ہیں ہم بل گیٹس کو دیکھتے ہیں ہم سٹیف جوپس کو دیکھتے ہیں ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں حالانکہ پاکستانی جب بیٹھا ہوتا ہے وہ جب میاں منشا کا نام سنتا ہے وہ کہتا ہے کرپٹ آدمی وہ جب ملک ریاض کا نام سنتا ہے وہ کہتا ہے کرپٹ آدمی وہ جس بڑے آدمی کا نام سنتا ہے وہ کہتا ہے کرپٹ آدمی تو میں نے سوچا اس کے بارے میں نے کہا کیا ہمارے لوگ بہت کرپٹ ہیں اور وہ لوگ بہت اچھے ہیں یا ہمارے لوگوں کا جب جو as individuals as students for example at the time when we would when we would look at Mia Mancha and we would look at Elon Musk یا Steve Jobs why would we get inspired by one and call one corrupt it was largely because we hadn't humanized and humanized but I am important to tell you from the very first season that was a core vision of the product of this podcast humanized مراد یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی انسانیت کو سامنے لائکے جب آپ رکھتے ہیں تو اس کی feeling سے عام آدمی connect کرتا ہے اور پھر وہ realize کرتا ہے کہ یہ بھی میری طرح کا انسان ہے یہ کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہے جو کہ پاکستان میں largely ہم جب بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم politicians کو دیکھتے رہے ہم corporate leaders کو دیکھتے رہے ہم امیر آدمی business man کو دیکھتے رہے تو ہم نے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایک gate کی پیچھے چھپا کے رکھا کہ ہم جب سوچتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں یہ امیر لوگ ہوتے ہیں corrupt ہوتے ہیں ان کا تو کام ہے کہ یہ جو ہے بس دو نمبری کریں اور ہمیں ضلیل کریں اور ہم بچارے غریب اور بچارے ہم بچارے اچھا لیکن امریکہ کا امیر تو ان سے بھی بہت گناہ امیر ہے اور وہ بھی بہت ساری حرکتیں کرتا ہے ان سے شاید زیادہ بھی کرتا ہو لیکن کیا وجہ ہے کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ فیلنگز نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پڑھنا ایک جو تیر ویری مچ مور ریل اوپن پلس ان کے لوگوں کے بارے میں فلمیں بنتی ہیں ان کے لوگوں کے بارے میں بائیو گریفیز لکھی جاتی ہیں ان کے لوگوں کے فیلیرز کو میڈیا کور کرتا ہے اور ان کے فیلیرز کو جب میڈیا کور کرتا ہے تو ان لوگوں کو رونا نہیں آتا جس طرح پاکستان میں اپنے لوگوں کو کاٹتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فیلیرز کو کور کرنا کوئی بوری چیز نہیں ہے فیلیرز کو کور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان سے سیکھیں اور ان سے سیکھ کے پھر آگے فردر سیکسس بنائیں تو پاکستان میں we had a weird relationship with میڈیا and weird relationship with telling our stories and talking about our failures and talking about our journeys and talking about the difficult times that we had so anyways آمے پراجہ ساہب آئے اور انہوں نے آکے you know he was himself he was authentic and because of that that podcast became viral اس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور اس کی وجہ سے ایک barrier break ہوا ایک realm of possibility بنی کے نہیں corporate کے لوگ people who are some of the biggest decision makers in پاکستان یہ چھوٹی کمپنیاں نہیں billions of dollars کی کمپنیاں ان کے decisions پاکستان کی economy کو impact کرتے ہیں ان کے decisions وہ tens of thousands of لوگوں کی jobs کو impact کرتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری تھا اور اس کی وجہ سے وہ ایک چیز سٹارٹ ہوگی ایک ایکیڈیمیا پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے لمز کے وی سی آئے فاسٹ کے ریکٹر آئے اس سے پہلے ایکیڈیمیا تو بلکل ہی نہیں آتی تھی ٹی وی پہ تو بہت دور کی بات ہے اگین ایکیڈیمیا وہ ایریا ہے جہاں پر آپ کے جو کل کا لیڈر ہے کل کا جو انویویٹر ہے وہ بن رہا ہے سو وہ کیا سوچتی ہے وہ کس طرح سوچتی ہے ان کے خیالات کیا ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے جو اس ایکیڈیمیا کو شیپ کر رہی ہے آج اور ان نوجوانوں کو شیپ کر رہی ان کی کیا سوچ ہے وہ پہلی دفعہ ویسی تھے i think ویسی تھے ویسی کے ساتھ ساتھ مینسٹریم بزنس تو عبدالرزاق داود صاحب جو که دیسکون چلاتے ہیں huge huge enterprise ان کی فیمیلی کائزو دیکھیں اوورال تو انگرو is بایدر فاتمہ فرٹلیزر actually was started بایدر فیمیل as well دیسکون تو ہی ہے amongst a range we were able to break that barrier as well پھر politics ایک بہت major area جو کہ اگر میں پہلی دفعہ کی بات کروں تو 2019 میں جب ہم نے انبوکسنگ پاکستان کیا تھا with TCM Originals تو وہاں پھر پہلی دفعہ politicians کو لے کر آئے تھے لیکن جو اگر میں مین سٹریم کی بات کروں تو دو پاکست میں پٹیکلر کہوں گا ایک حافظ نعیم رحمان صاحب جو کہ جس ٹائم کے اوپر آئے تھے تو اس ٹائم کے اوپر لوکل باڈی کے الیکشن ہو رہی تھی کاراچی میں اور مین سٹریم جو آپ کا میڈیا تھا جماعت اسلامی کی اتنی بات نہیں ہو رہی تھی تھی پٹیکس پٹیکس پٹی جماعت اسلامی اسلامی جو جب چیلنج کر رہا تھا جو جو سٹیس جو پٹیکس چیز سٹیس سٹی میں رہی چیز جو رہی چیز رہی کرшی ک کاراچی آتھانا کاراچی پوکل پٹیکس خیل سٹی بات بات نعم سٹی ری بات super authentic he was super real اور یہ وہ time تھا podcast کا جب honest to god ایسے لوگ آ رہے تھے جو کہ آتے تھے اور ان کو کوئی tension نہیں ہوتی تھی کیا سوال ہوں گے کیا نہیں ہوں گے وہ بیٹھتے تھے اور وہ باتیں کرتے تھے اور مطلب authenticity یہ ایسی personalities تھیں جن کے ساتھ بات کر کے مزہ آ رہا تھا اور وہ جب ان سے بات کر کے مجھے مزہ آیا تو وہی reflect بھی ہوا viewership میں کیونکہ اس podcast کے اوپر again that became huge super viral massive shift میں نے دیکھا کراچی میں بہت ساری podcast اس کے بعد اپیر ہوئی جنہوں نے پھر ایونچلی local body elections کو کور کرنا شو کیا اسی podcast اس پاڈکاس کے ریلیزنے کے بعد سٹارٹ ہوئی اور ان کی پہلی پانچے اپیسوڈ ہی ای تھی کہ نایم و راہمان کے ساتھ جو پی ٹی ایک کنٹینڈر تھے جو پی پارٹی ایک کنٹینڈر تھے وہ سب پھر آکے کراچی obviously because i was in اسلام آباد سب کے لئے آنا بھی مشکل تھا but میرے لئے ہمیشہ سب سے امپورٹن کیا چیز رہی تھی کہ میرا یہ نہیں رہا تھا کہ میں نے ایک چیز کر لیا تو میں سارا ہی لپیٹ لوں میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں بریک کروں again the realms of possibilities کہ کیا پوسیبل ہے وہ ایک دفعہ کر کے دکھا دوں and then the rest is gonna happen on its own and so میں اپنا ڈھول نہیں پیٹ نا چاہا i'm just trying to i just want to celebrate myself first of all but important because what i talk about you will understand why that celebration is important and my listeners who are watching that they are important that what we achieved it was our big thing it is a much of a lot of different people again Uniliver team who trusted and wanted to come to my truth was very great but we were just able to be at the right place at the right time and able to create that vision that allowed for a lot of this to happen so anyways that a major point then the pivotal pivotal this achievement and I will talk about what happened during that podcast and after that podcast but what really changed the game for podcasting in Pakistan I would say was May exact date I don't remember May 2022 a few months after a month or so after the well in fact one month after vote of no confidence which was in Pakistan and PTI government change and Imran Khan podcast only I had Junaid brother and Talha from TCM originally actually a lot of people don't know originally Junaid brother and Muru were supposed to be there but Muru had got a flu at the very end and that had to change it was a fun podcast anyways so that podcast was very monumental because at a time when a lot of people wanted to listen to the former prime minister that time on a medium interesting thing you will notice that was the actor and largely had the same but it wasn't so viral and the podcast was so viral and that very viral but I knew because we had to tap that visual imagery is with young young people who can't imagine that a serious figure and young youtubers come to sit and a proper visual imagery created 8 and tbt produced and we took our equipment and this mic is a politician a mainstream politician and that visual imagery became super exciting because again it was less about what was said in the content piece and more about the realm of possibility that a lot of viewers were seeing this can happen so direct because this visual medium I have started humanization and connecting with the feeling I could do the interview that I keep on the side and call mic and how are you doing it but it didn't have to impact because this medium of headphones are mic on and are comfortable and multiple very very successful youth leaders and they serious conversations are serious that impact happened when we released and overnight 10 million views were not many platforms were crazy viral all over everywhere and I think that was the moment when everything changed because in Pakistan that's where people realized just the power of the medium the importance of the medium if you notice that is when state bank podcast started you know religious scholars were doing podcast every journalist that journalist said they started doing podcast we were never in their territory journalist is different they have to things and humanize work to humanize so both can very much exist but anyways one time new content piece when you left right and insecurity always I had projected that 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 will peak in 2022 and this will happen and you know the rest is history podcasting became a thing and you know today alhamdulillah we can now say that we have a thriving podcast industry in Pakistan now these things were going and I am happy that especially when you disconnect people don't know what impact you have but you know you are doing and you have it so you have a happy that I have impact to generate which is some good has come out of it but I have given numbers I have اتنے ویوز آگئے اتنے یہ آگئے اتنے گھنٹے ہم نے ریکارڈ کر لیا وغیرہ وغیرہ یہ وینیٹی میٹرکس ہیں largely to be very honest یہ آپ کی ایگو کو فیڈ کرنے والے میٹرکس ہیں but جو چیز ریلی میرے لیے بہت پارفل تھی اگر میں کہوں نا کہ میں نے اچیف کیا اس پاڈکاست سے وہ میں نے یہ اچیف کیا کہ میں نے چار سو of some of the brightest minds in پاکستان سے جب میں نے باتیں کی on and off camera مطلب on camera تو آپ لوگ نے بہت کچھ دیکھا but off camera آدھ آدھ گھنٹہ میں نے ان لوگوں سے بات کی اور جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے about پاکستان about پاکستان's economy about پاکستان's businesses about politics political economy to be very honest نظام structures power کس طرح کام کرتی ہے میں honest to god یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مزمل جس نے 26 سپٹیمبر 2020 میں یہ پاڈکاست شروع کی اور جو آج کا مزمل اس میں زمین آسمان کا فرق مطلب وہ بندہ ہی فرق ہے وہ وہ ریکنائز بھی نہیں کار پاتا وہ آلہ مزمل اتنا ساتھا ڈیفرنس ہے so بہت ساری چیزیں میں نے اس شو کی وجہ سے سیکھیں in a lot of areas and i think that was so far my biggest achievement to be able to find smart people but also to be able to have smart conversations and radically increase my understanding of things my knowledge and so on and so forth particularly اگر میں دو areas کو کہوں جس کے بارے میں نے زیادہ بات نہیں کی شو پہ کہ میں نے اتنی پاڈکاس نہیں کی but you know because جب آپ اتی diverse conversation کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک overall thought process elevated ہو رہا ہوتا ہے تو میرا اسلام کے بارے میں and understanding why اسلام you know said a lot of a lot of the things that they said because we weren't talking about اسلام but we were talking about society and we were talking about businesses and we were talking about economy and slowly and steadily جب بھی آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو solution نظر آنا شروع جاتا ہے اسلام سے اور آپ کا سمجھا جاتی ہے کہ اسلام نے کیوں کہ ہی وہ چیزیں کیونکہ جب آپ پاڈکاسٹ کے اندر ڈائیو ڈیپ کرتے ہیں چیزوں میں کہ نہیں let's go to grassroot let's go back problem solving میں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے لیکن کیوں ہے اور کیوں ہے اور کیوں ہے تو آپ grassroot میں دیکھتے ہیں کہ جو a lot of what the early Islamic thought was وہ انس تباہ مسائل کو ویسے ہی solve کریتے ہیں anyways میری اس میں بہت enlightenment ہوئی دوسرا overall humanity کے اوپر کہ انسان کیا ہیں کس طرح کے ہیں کیا سوچ ہے to be very honest میں خود بھی ایسا تھا اور آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو چھوٹا سا بتاؤں گا بھی اپنی پاسٹ ایولیوشن کے بارے میں ہم without unlimited knowledge ہم اتنی stupid باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اتنی stupid ہیں to be very honest as people as humans کیونکہ ہمارا چھوٹا سکوپ ہوتا ہے اور ہم اسکوپ میں تھوڑی سی knowledge لے کر ہم اتنے پھنے خان بنے پھر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بہت ساری different areas کی understanding understanding لیتے ہیں اور cross-cutting inter intersectional understanding لیتے ہیں تب آپ کو سامج آتی ہے کہ دنیا اتنی simple نہیں ہے میری needs and wants جو ہیں اس میں بہت سارے اور لوگوں کی needs and wants ہیں اور بہت سارے اور لوگوں کی different agendas ہیں وہ سب مل کے ایک دنیا بنتی ہے اور آپ نے اس سب کو balance کرنا ہے تو you know in terms of that میری بہت اتا evolution ہوئی but you know i just thought start میں چاہت کیا میں نے چالیس میں دسکیو پر لگا دیا so i just wanted to give you some summary of the last four years and four seasons that we've done so far the second thing i want to talk about on this episode is i want to talk about the evolution of podcasting میں تورا سا دسکیو پر پہلے بھی ذکر کر کہ early on podcast tbt itself 2019 میں 2020 میں essentially 20 20 22 or 22 میں نے project کہ جب میں پہلے دیٹی آنلیس اور کو ڈیٹی آنیلیس کہ Fran ڈیٹی آنیلیس کیا اور اس со ڈیٹی کیا تھا پاکستان پاکستانی audience پاکستانی جب آپ پاکستان جو internet audience اس کو دیکھتا ان کو تایم چکے ان کے ان کی evolution کیونک کیونک لائی ان کی evolution لیکن نائب ہے ان کی ترتیوب کے تحارہ دونرا خوں صرف جب儿 ترتیوب متعمری ہو nursing پر بھی commenting ایسا جاتا بترا آقا انتنا Fanon ش ش ڈ بeded اسے ج quan اسے scheme جس پہ لوگوں وہ پسند بھی جب ہم ایولوشن کی بات کرتے نا تو کانٹن انڈسٹری کے اندر جب بھی ایک نیا جانرہ آ رہا ہوتا ہے جس طرح vlogging تھی وہ ایک جانرہ تھا podcasting is a genre تو جب بھی ایک نیا جانرہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس میں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے اس کو کرتے ہیں اور continuously کرتے ہیں enough times to again like I said to showcase the realm of possibility to showcase a minimum viable product or a proof of concept اور وہ جب اس کو کرتے ہیں تو early on آپ کو early adopters ملتے ہیں جنرلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے they're not mass market جنرلی وہ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا زیادہ smart ہوتے ہیں تھوڑا زیادہ expert viewers listeners ہوتے ہیں اور یہ quickly realize کر لیتے ہیں کہ اچھا اس content کا potential کیا ہے تو they come as the first ones again podcasting میں میں compare کروں گا with vlogging for example 2017-18 میں جب vlogging کا boom تھا تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ جی عرفان یا مورو یا اس طرح کے لوگ جو start میں کر رہے تھے جب انہوں نے initially start کیا تو 10, 15, 20, 50,000 کی initial following تھی generally urban you know lums fast nest کے بچے جو کہ بہت چھوٹی population ہے پاکستان کی جو کہ باہر کا content دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ local content دیکھتے ہیں کہ تیار global standard quality کا content local context میں available ہے wow that's great they jump onto it اور اس میں ہمیشہ ایک ڈیٹ دو سار لگتے ہیں just to build that base to build that structure جس کو آپ sustainably کہہ سکتے ہیں کہ ہا جی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک نئی چیز انویٹیو چیز اور اوورنائیٹ سکسس ہو گئی اور ایک thing بن گئی ہمیشہ اس کے بچے ایک مہنت لگتے ہیں سال ڈیر سال لگتا ہے جو کہ vlogging میں بھی لگا podcasting میں بھی لگا but after you you're able to do that you're able to create a small dedicated community and audience تو اس کے بعد پھر ایک major event ہوتا ہے جس طرح میں پودکاسٹر میں کہوں گا ارفان جنیجو کا ایک event تھا جس میں I believe he went to the football world cup or something to do with the football world cup and وہ international footballer سے آکے ملا تھا اور اس کی vlog ہوا تھا اور I remember that went crazy viral and people suddenly realized again کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو realized ہوا کہ یہ جو vlogging جس کو دیکھ کے ہم کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے سامجھ آرہی نہیں آرہی اس کا potential یہ ہے right so there's always a mega event جس میں potential بھر کے باہر آتا ہے for us جو کہ to be very honest we engineered that we knew کہ اس time کے پر یہ ہوگا was the Imran Khan podcast because at the time we knew this is one of the if not the most popular person in Pakistan and when he appears on a podcast تو آج کے بعد ہم سے یہ نہیں بولے گا کیونکہ پہلے ہم کہتے تھے پاڈکاست کھرنے ہیں ہم کہتے تھے وہ کیا ہوتا ہے ہم کہتے تھے انٹریو کرنے ہیں تو ہمیں یہ بہتا ہے کہ you know what this is going to achieve is the one person that everybody in Pakistan wants to talk to if he can go and sit on a podcast that means that medium is open for everyone essentially and so we hit the critical mass critical mass کیا ہوتا ہے کہ جب وہ mega event ہوتا ہے تو اس کے بعد سے ستنلی جو growth ہوتی ہے کسی بھی medium کی وہ اس ترہ سے ہوتی ہے i don't know if i can show you a graph but وہ mountain hill کی ہوتی ہے وہ پیک کرتی اور پھر وہ نیچے آتی ہے اور پھر وہ سسٹینبل ہوتی ہے تو اس وقت post Imran Khan what happened was کہ ہم نے وہ جو پیک پیک سے پہلے ایک what's the word for it exponential exponential growth کا time ہم نے دیکھا جس میں لوگوں کو سمجھ آگئی کہ اچھا یہ medium بہت powerful ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ everyone around us was starting a podcast اور ہم نے پچھلے ایک سال میں دیکھا جس کی ویش سے ہم نے ایک تو podcast بہت ساری ہوتی بھی دیکھی پھر ہم نے اس کے counter بھی دیکھا کہ جس میں Ali Sofyan Wasif کی videos viral ہو رہی ہیں about critiquing podcast talking about کہ ہر بندہ podcast کر رہا ہے ہر بندہ بیٹھ گیا تو وہ smart ہو گیا وہ سیانہ ہو گیا تو ایک چیز culture کا حصہ بننا شروع ہو گیا اور اس کا counter culture بھی آنا شروع ہو گیا اور یہ ہوتا ہے یہ last سال میں every kid wanted to every person every company literally people would reach out to us everyone wanted to do a podcast and that was great and that was fine اچھا اس کے بات ہوتا یہ ہے کہ critical mask کے بعد ہمیشہ growth آتی ہے growth جب آتی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے players جو کے گزرے ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ عمران خان ساب کے سامنے بیٹھنے بہترین طریقہ ہے لگ پاور کے لئے اس میں آتے ہیں یا لوگ پاپیلاریٹی کے اس میں آتے ہیں یہ دیکھو کتنی وائرل ہوگئی یہ اپیسوڈ تو ہم بھی پاڈکا شروع کرتے ہیں ہم بھی کوککلی وائرل ہو جائیں گے ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں ہے مشہور آدمی کو سامنے بیٹھائیں گے اس کے خاتے میں بیٹھائیں گے یا پیسہ کہ یا دیکھو اتنی وائرل اور پیسہ آت بعد 2022 suddenly برینڈ came in and there was money not crazy money but some money started to come in so ایک FOMO effect اور everybody wants to get into that so وہ ہوا اور جو اب کرو آپ کا growth کی طرف پیق کی طرف جانا شروع مجھے لو کہہ رہے آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی آپ کو tension نہیں ہو رہی مجھے tension نہیں ہو رہی کیونکہ یہ ہو نا تھا اور 90 100% of the people the new people who will enter this right now وہ next 18 to 24 months may 95% will go away because 95% came in for money power popularity it is that easy when they're going to come in they will realize how difficult it is so the only 5% who will remain and again vlogging everybody was a vlogger at the time over time you can see Irfan and Muru are still there they're still considered the top of the game 5% added in Rana Hamza Saif added and many others who innovated because they didn't come in because they saw Irfan get access to medium and they said if this medium can be applied to this then maybe I can utilize this medium and do my own thing as just another thing everybody was like oh my god podcast 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 now it will become just another thing as a billion other genres that exist whatever and what's going to happen is that more and more and more people who came in early on will begin to stop producing because it's too much work with too little return unless this is what you genuinely want to do and unless you are driven by value more than the superficial things and so this is the moment when you go to the original creator there growth is now it's not in 18 months because in 18 months there are alternate forms emerge so you have hit your peak and now you have your dip and then you have evolved and where this peak is there peak peak and speed is an arguable thing and dependency is how you perform but this you have to keep your head down and keep on doing your job because the audience who came here was good because they created an appetite for long format podcasts so they have come and then critical mass came audience only two years when we were doing people didn't understand what is what you doing what are things everybody knows what a podcast is right so demand supply side majority of the people will leave or the ones who will remain well you'll be able to see very clearly the difference in terms of the quality not to say that interesting people will not emerge but what are doing their quality will look and so a very small segment will emerge and that segment will then become very very successful now success is relative but that small segment will become very successful so in terms of evolution of podcasting now I am now entering a new age where we will truly begin to see innovation and consolidation now we will platforms and many everybody who is now coming in and one format that is that format that will be a studio and talk and Allah will redundant and you have to and you know interesting new forms of podcast merge I have talked this all podcasts do not have to be a two way conversation you can have solo podcasts you can have podcasts around history culture art you can have episodic podcasts you could have podcasts which you integrate an audio visual experience so now it will that an artist type passionate person and he will see what content happened and then he will create a new thing but now he will successful because critical mass has made podcasting mainstreamed and so we are now about to enter the more exciting part of the podcast industry where doing interesting new innovative creative things will begin to pay off okay I'm talking about because I mentioned about the podcast and now again how important that podcast was for the industry and how important that podcast was for us first goes without saying I'll clearly tell you that it's a lot of respect because the respect we got the podcast I didn't even know was possible from the whole world people would look at me would meet me randomly I'll grocery store and get a old girl آ جائیں گے بوڑی خاتون آ جائیں گی جی آپ نے وہ خان صاحب کا کیا تھا کیسے ہیں وہ کیا ہے اور پڑھ اچھا آپ نے کیا اب میں نے ریالائز کیا مجھے مجھے کیوں ریسپیکٹ مل رہی ہے لیکن میں نے کیا چھت پاڑی ہے اگر آپ if they like that person but ان کا ایک اورہ ایسا ہے کہ I will have to pray you like him or you don't like him he is a phenomena more so in today's day and age than maybe he was at the time but it was incredible اور میں نے اس میں غلطی سے میری ٹیم نے وہ ڈال دیا تھا نوملی ہم ڈالا کرتے تھے اپنا ایسی پیسہ کا نمبر تو اس میں وہ ڈال دیا انہوں نے حالانکہ میں نے منہ بھی کہتا اس ٹائم پہ وہ اسے ہوا یہ کہ because this podcast became super viral تو people from all over the world ان کو لگا کہ یہ خان صاحب کا نمبر ہے سر میں آپ کو مزاق نہیں رہا دو دھائی مہینے تک میرا فون بچتا رہا واتس اپ اس کے اوپر اور لوگوں کے واتس اپ آتے رہے کہ خان صاحب یہ مسئلہ خان صاحب کے لئے دعائیں خان صاحب دے خان صاحب دے so it was that's crazy I mean I've never experienced anything like that and I don't think I will ever experience anything like that again you agree with him or you disagree with him the guy is a phenomena and ان کی اپنی مطلب اتنی زیادہ ان کی لئے لوگوں کی رسپیکٹ ہے کہ جو ان کے ساتھ اپیر بھی ہوتا ہے اس کو بھی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں and I you know میں بالکل اس کو کہوں گا کہ just because of him we gained a ton of respect having said that for the platform while it was a great benefit and it was a great blessing in a way it was also a huge curse I would say میں بہا درتے درتے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کو بہا emotionally or personally لے لیں گے لیکن وہ ایک curse تھا اور وہ curse اس وجہ سے تھا because اس پاڈکاس کی وجہ سے ہم politicize ہو گے in a way for some weird reason having that پاڈکا اگر میں نے وہ نہ کیوتی نہ تو مجھے بہت کم کھپ سننے کو ملنی تھی جو کہ مجھے بعد میں آنے والے وقت میں سننے کو ملی from a lot of people تو ہم politicize ہو گئے in a lot of ways platform یہ تھا نہیں لوگوں کی expectations ہم سے بڑی different ہو گئیں لوگوں نے جب دیکھا بہت سارے نیا crowd آیا اس نے آ کے اس پاڈکاس کو دیکھا اور انہوں نے ہمیں ایک ڈبے میں ڈال لیا انہوں نے ہم سے imagine کر لیا کہ ہم ایک xyz type کی پاڈکاسٹ ہیں اور ہم xyz type کا کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کا جنرلی خاص کا جو نیا آ رہا ہوتا ہے اس کو سنس نہیں ہوتی کہ ایکچول میں ایک انسان کے سوچ سے آیا ہے تو لوگوں کی expectation versus reality جو ہے وہ بہت آؤٹ ہو گئی اور جس کی وجہ سے میرے لئے personally بزاتے خود بڑا مشکل ہو گیا تھا اس کے بعد اپنی سمت درست رکھنا اور اپنی direction ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو رکھنا ایک طرف میں نے آپ کو بتایا وہ critical mass انڈسٹری کا ہٹ ہو رہا ہے so suddenly competition is rising دوسری طرف viewers آ کے ہر قسم کی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں ایسی باڈکاس کریں ایسی باڈکاس کریں اور آپ کو ہر بندہ جب ہر طرف سے کھینچ رہا ہو تو you then become very very lost اور وہ چیز ہمارے ساتھ بالکل ہوئی نہ میں جنرلیسٹ تھا نہ میں politics میں in the sense کہ میں politician بننا چاہتا تھا کہ میں اس میں گھوز جاؤں اور میں اس سے کوئی you know ہر انسالیشن کوئی بری بات نہیں ہے logical بات ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز میں گھوزتے ہیں تو آپ نے اس سے کوئی return expect کرنا ہوتا ہے right so یا تو میں politics میں گھوزتا یا politician سے باتیں کرتا اور politics میں گھوزتا اور میں وہ vibe پوری بنا لیتا کہ مجھے views مل رہے ہیں لیکن مجھے وہ چاہیے نہیں تھا میں نے اس پیس میں گھسنا ہی نہیں تھا میں policy میں ہمیشہ interested رہا ہوں تو میں نے politician سے ضرور بات کی policy کے زمرے میں لیکن چونکہ اس time کے بات سے لے کے اب تک policy کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ابھی تو بات ساری ساری politics ہے کون سعی گون غلط کون چور گون ڈاکو for good or for bad reason i'm not saying that but i personally wasn't the sort of person جو politics میں interested which is one of the reasons why یہ جو time تھا وہ میرے لئے بڑا complicated ہو گیا اور میں آہستہ آہستہ اس کے بعد lost ہونا شروع ہو گیا جو کہ میری lostness further grow کی اس time پہ تو ہا that was a huge deal for us for both good or for bad reasons and i thought کہ میں اس کو share کر دوں اچھا جی ایک اور سوال اس پہ یہ آتا ہے اور میں کنیک کروں گا خان سا پوڈ کاس پیشلے دنوں میں نے ایون پوڈ آتے اس کے نیچے کومنٹ بھی کیا بڑے طریقے سے یہ جو میں کرس کی بات کر رہا ہوں نا جو expectation آپ کی بدل گئی کہ ہم تو یہی تھے ہم تو سیزن ون سے یہی تھے ہم کاری ایک کام رہے تھے ہم سٹارٹ اپ سے بات کر رہے ہیں بزنس سے بات کر رہے ہم لیکن پاکستان میں اس ٹائم کی اوپر ایک تو ہم ہماری expectation چونکہ وہ درمیان میں کچھ پاڈ کاسٹ تھوڑی زیادہ چلی گئی تو وہ بنچ مارک بن گیا یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے لیول کے لوگوں کو لا سکتے ہیں تو ایک تو وہ آواز بہت 10-15000 views مل رہے ہیں تو ہمارے لئے win لیکن again لوگوں کا perception because of that event ہمارے بارے میں فرق تھا اور انہوں نے بہت ساری بات کرنا شروع کر دی تو that became fairly complicated but in terms of why yes i would say that we have جو ہماری viewership تھی سیزن 3 کی ویور شپ تھی پاکستان میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا دیکھیں کوئی بھی جو پلاٹفورم ہوتا ہے کوئی بھی جو پاکست ہوتی ہے وہ isolation میں نہیں کام کرتا وہ ایک society کے اندر ہوتا ہے اور society کی جو needs wants requirements ہوتی ہیں وہ اس کے around operate کر رہا ہوتا ہے پچھلے ایک ڈیرھ سال میں بھولتے ہیں بزنس کیونکہ میرا جو کور کانٹنٹ تھا وہ was covering stories around economy business start ups serious stuff رائید understandably audience کی viewership کام ہونی تھی کیونکہ audience was not going to connect اگر مجھے views چاہیئے تھے تو مجھے اور مجھے معلوم تھا کہ میں بڑا اس کے پر انیلیس کر چکا اگر مجھے views کی گیم کھیل نہیں ہوتی تو میں politics کی اوپر فوکس کرتا میں humanities کیونکہ فالٹ لائنز ہیں جو کانورزیشن کا حصہ بنیمی ہے بنگلدیش میں کیا ہوا بلوجستان میں کیا ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکسن کر لو ایکنومکس سے رونا پیٹتے کانورزیشن کیا کانورزیشن کیا میری لئے وہ چوئیس تھی کیا میں اپنا فریور یا برین چینج کروں اور میں اس وقت جو مارکت کی رقائرمن بی 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 12 سے 18 مہینے کی رقائرمن ہے وہ مارکت ستیبیلائز ہوگی نوملائز ہوگی تو وہ رقائرمن چینج جائے فرقی ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو فیوز کی خاطر اپنی برین ایکوٹی لوس کر جائیں گے وہ ان کی لوس رہے گی in the future as well so that is the reason why i thought i will not change and pivot and switch تو ایک تو یہ ایلیمنٹ تھا کہ ایک انالیس تھا جو مجھے بتا رہا تھا اور جس پہلے بھی ہو چکے میرے ساتھ سیزن 1 2 میں جب میں کیا تھا تو میں بہت سارا content ایسا کر جی لوگ آئی کہ آپ کیا باتیں کریں کیونکہ اگرے اگرے سیزن 3 میں ہم واپس سیٹ ہوئے اور نیریٹیو سیٹ تو پبلک نے واپس جا کے وہ content دیکھا اور اس کو بہت اپریشیئیٹ کیا تو مجھے catalogue کا sense تھی کہ جو content میں کر ڈال رہا ہوں فیوچر میں لوگ دیکھ لیں جب فلیپ ہو کا نیریٹیو تو ایک تو یہ element تھا دوسرا ایک بہت important element یہ تھا میرا personal میں پاکستان سے بہت نالا ہوا تا اس ٹائم کیونکہ پاکستان جو ہے وہ just like the rest of پاکستان didn't make a lot of sense the پاکستان that i feel like we knew growing up چاہے وہ ہماری ignorance تھی چاہے بے بخوف تھے جو بھی تھا وہ پاکستان اب نہیں ہمارے سامنے پاکستان تھا اور میرا دل بھی ٹوٹا تھا اور میرا میرا تو میرا دل ہی نہیں تھا اور پھر چونکہ میرا میرا سارا content میری ساری thought میرا ساری سوچ جو تھی وہ پاکستان centric تھی اور پاکستان کے بہرے میں تھی اور وہ پاکستان جو تھا نا وہ crumble ہو کے ہزار پیسز میں آ چکا ہوا تھا تو i had to take some time to put it all back together but i had to make sure کہ میرا شو چل رہے وہ چلتا رہے تو مجھے in a lot of ways جو یہ پچھلا سیزن رہا ہے اس میں بہت اچھے گیسٹ آئے اور کچھ اپیسوڈ خیر مزا مجھے بھی آیا but largely میری soul ہی نہیں تھی اور چونکہ میری سول نہیں تھی تو میری سوالات میری میری تھوٹس میں وہ reflek میری طریقے سے میں اس کو چلایا ہے تو یہ بہت major ریزن تھا جس کی لئے کونٹ ان آئیم 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 سیزن جب اتھنیسیٹی مسئنگ ہوتی ہے تو وہ کونٹ اتھنے ویلیویبل ہوتا ہی نہیں اور جب نہیں ہوتا تو آتوماتیکلی آئیم داؤن ہوتے ہیں جس پہ کافی لوگوں نے بولا کہ گیسٹ کا مسئلہ تھا گیسٹ سجیب ہوگئی ہوگیا گیا یہ ہوت کے اوپر ہوتا ہے ہر انسان سے کیا فلیور کیا کونٹ نکالے تو وہ غلطی میری تھی جو میں آپ بتا دیا کہ بکوز اوٹ کو کچھ بھی نہیں نہیں ہے سر it's a might might is right not just in Pakistan all over the world and so ایک نیا understanding to be very honest so اس میں پھر ظاہر ہے کہ I was confused and that confusion very clearly showed on the podcast as well and it took me an entire year like I would say December میں جا کے مجھے finally I was able to go back to the sort of person that I was میں وہ واپس ہمیں آپ کو set کر لیا but ظاہر ہے کہ show چل رہا تھا so I میں نے literally last 10-15 episodes ریکار کی نکالی تاکہ I take a break of a month or so and re-design what I want to do so anyways ایک دوسرا reason یہ تھا کہ میری اپنی جیسے کہتے ہیں کہ غلطی تھی اپنی shortcomings تھی جس کی وجہ سے the quality of the content reduced and جس کی وجہ سے the viewership reduced تیسرا ایک element چھوٹا سا ہے اس کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی پاڈکاس نے ایک اور جو کرس دیا وہ یہ دیا کہ پہلے لوگ میرے پاس آتے تھے اور میں ایک بچہ تھا اور میں ایک لینڈم لڑکا تھا اور میرے پاس وہ بڑے سکون میں آتے تھے اور وہ آ کے بیٹھتے تھے اور میرے سے authentic بات کرتے تھے اور سیدھی بات کرتے تھے اور کوئی tension ونشن نہیں ہوتی تھی کہ یار you know platform wasn't big enough so they were also very very carefree خان صاحب کی پاڈکاس کے بعد میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ میرے پاس جو guest آرہا تھا وہ بہت intimidated ہو کر آرہا تھا کہ یار oh my god پتہ نہیں ہم کہاں آگئے ہیں یہاں تو خان صاحب بھی آئے ہیں اس طرح کی thought process تھا دوسرا میں نے یہ realize کیا کہ وہ script ہو کر آنا شروع ہو گیا وہ بہت tension میں ہو گیا کہ میں صحیح بات بولوں میں کچھ غلط نہ بول دوں ہم سے سوالات آنا شروع کہ سوال بھیج دیں کیا پوچھیں گے یار conversation ہے سوال کون نکالتا ہے پہلے وہ نظر آ رہا تھا کہ میں ایک سوال کرتا نہیں تھا اور انہوں نے format نکالا ہوا تھا کہ یہ podcast اس میں early life نکالیں گے پھر یہ نکالیں گے پھر یہ نکالیں گے وہ شروع ہوتے تھے اور وہ اگلے دو گھنٹے بولتے چلے جاتے تھے کیونکہ انہوں نے پوری prep کی بھی ہوتی تھی جس کی میں سے جو جو soul تھی جو authenticity تھی of the podcast that left اور it was just a formula جو ہر بندہ آکے نکالنا شروع ہو گیا اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ formula وہ مجھے بھی نظر آ رہا تھا مجھے خود نہیں مزا آ رہا تھا اس podcast کے اندر کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ چونہ لگایا جا رہا ہے جنتہ کو مجھے بھی لگایا جا رہا ہے جنتہ کو بھی لگایا جا رہا ہے تو وہ ایک major reason تھا اور اس میں میں بہت honest to god کہوں گا میں بھی سیکھا ہوں میں نے بھی اپنے آپ کو educate کیا ہے مجھے بھی اب میں بھی بے وقوف نہیں رہا بہت سارا guest آیا ہے کے بارے میں بہت بڑا ایک structure business بنا کے بیچا کہ جی ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا وہ کر لیا وہ دو تین ہفتے پرانی بات ہے آپ جا کے گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا تو ان کو fire کر دیا تھا انہوں نے resign کیا پر actually انہیں fire کر دیا تھا بہت massive fraud نکلا ان کی company میں جو کہ انہوں نے کیا اور وہ ہماری podcast پر چونہ لگا کر گئے تو مجھے یہ بھی چیز بڑی کھلنا شروع ہو گئی because I could now see اور unfortunate بات یہ ہے کہ جو یہ fraudی ہے جنرلی یہ fraudیے بہت اچھا بولتے ہیں ان کو بولنا بڑا اچھا آتا ہے اسی وجہ سے fraud بھی اچھا کر لیتے ہیں تو زیادہ تر جو سب سادہ viral videos بھی ہوتی ہیں وہ fraudیوں کی سب سادہ ہوتی ہیں unfortunately تو پھر as someone who is providing a platform میں نے بڑا سوچ second guess کرنا شروع کر دیا کہ یار کیا میں platform provide کر رہا ہوں کیونکہ میرا تو بڑا ایک دوسائل سا تمیزدار platform تھا میں لوگوں کو platform دے رہا ہوں آو کہانی اس طرح ماسس کو reach out کرو بٹ جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار لوگ چونہ لگا رہے ہیں لوگ میرے platform کو use کر رہے ہیں پوٹینچلی اگلے کو چونہ لگانے کے لیے تب پھر میں نے میں بہت I was questioning myself and second guessing myself تو وہ بھی ایک وجہ تھی کہ guests نے scripted ہونا شروع ہو گئے inauthentic ہونا شروع ہو گئے formula بنا لیا اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا has 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 been the reason why the last season wasn't good enough for at least for me I didn't like it I didn't enjoy it in terms of the viewership وہ بھی نظر آیا کہ viewership بھی dip کی اور اور الڑی میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اب جو ہے میں اس episode کو جب یہ final episode آئی گے تو I'm gonna take some time and I'm gonna radically redesign the model of the podcast کیا ہوگی کیسی ہوگی کس طرح کے لوگ سے بات کروں گا and I will make sure that I create a model جس میں میں authentically میں ہوں جو میں تھا جو میں کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ stupid دیکھے چاہے وہ foolish دیکھے چاہے جو یہ important guests ہیں وہ نہ آنا چاہے اس کے پر but I'm gonna do what I want what I feel like doing I'm gonna do what is inherently me because that is what the audience liked throughout all this time so there is a lot of change coming and that's one of the reasons why I'm sitting here and having this conversation with you guys as well اور اگر میں اس چینج کی بات کروں اگر میں موڈل کی بات کروں ابھی ہمارا موڈلی ہوتا تھا کہ ہم آتے تھے ہم ہم ہمیومنیز کرتے تھے ہم اپنے پہلے باتایا اب یہ ہے کہ we're going to move away from the early life پہلی جو دو ڈھائی تین گھنٹے کی ہم پورا ایک کانٹیکسٹ بیل کرتے تھے وہ نہیں ہوگا کیونکہ اب لوگوں نے اس میں چونہ لگانا شروع کر دیا تو میں trust نہیں کر سکتا کہ وہ بندہ سچ بول رہے یا جوٹ بول رہے تو اب it will be more like ٹھک کر کے conversation ہوگی اور conversation ہی ہوگی اور اب جو ہے وہ میرے جو جو چیزیں میں نے لرن کی جو چیزیں میں سمجھ گیا ہوں کہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے تو اگر گیس ڈھائیں گے اور وہ آکے پروبی میں کاؤں گا it'll be a lot more analytical and critical in a respectful way obviously I don't want to be disrespectful because there are people out there جو کہ جن کا former format وہ ہے ان کو پسند ہوگا پبلک کو پسند ہوگا مجھے جنرلی اس طرح کا پسند نہیں ہے the respect i think is paramount in this industry but i will definitely still be critical and critical what that means is کہ آپ critical ہو اور دوسرے بندے کو right of response پورا دو اور آپ بدتمیزی نہ کرو اور آپ پرسنل نہ ہو but آپ سوال ان سے ضرور کرو اور خاص کر جو گیسٹ سانے والے اگر آپ چونہ لگا رہے ہیں ان کے باس پورا رائٹ وہ ہے کہ وہ اپنا آرام سو اس کو بیٹھ دیفائن کریں کہ کیسے وہ چونہ نہیں لگا رہے ہیں and that is a good conversation that is a conversation جو 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 بڑھا رہی ہے ڈسکورس کی ابھی ہم بس surface level پر رہے ہیں جس میں بس موٹی موٹی اچھی پیاری باتیں کر کے ہم آگے نہیں جا پا رہے تو خیر anyways اس وقت جو موڈل ہے it's a bit too nice and it's not increasing the quality the depth of the discourse it's not increasing value it's not increasing knowledge تو اس کو ہم چینج کریں گے اور خاص کر جو لوگ جو گیسٹس ہیں جو آنے والے وقت اس چیز کو مدی نظر رکھے گا کہ اب اگر وہ آرہے ہیں تو وہ پرانا موڈل دیکھ کے آپ بھیج رہے ہیں وہ آ کے سرپرائیز ہوں گے تو جس میک شور کہ آپ کو پتا ہو کہ ہمارا موڈل بدل رہا ہے اچھے توڑا سا میں پاکستان کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں آنے والے وقت میں الیکشنز بھی آرہی ہیں پاکستان مزارت are depressed i don't know if i could use that word but وہ چاہے پیٹی اے سپورٹ کرتے ہوں یا نہ کرتے وہ جو بھی کرتے اور دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے it does not inspire a lot of confidence let me say this i am not a پیٹی سپورٹر at this point in time or at least i not saying this تباہ کریں ان کو جو بھی کرنا ہے کریں but آپ جو کر رہے ہیں اس ایک ملک کے ساتھ وہ سب کو نظر آ رہا ہے ہم جس ایج میں ہیں اس میں میڈیا سامنے ہے ٹویٹر ایگزسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے ٹک ٹوک ایگزسٹ کرتا ہے سر سب کچھ نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے انفورچنٹلی جو نوجوان ہے نا وہ وہ ایک زندہ لازٹی طرح رہ رہا ہے جتنا میں نے لوگوں کے ساتھ انٹریک کیا نا پاکستان میں وہ اتنا سٹریس ہے ان کو ایک ایکونومی کے حالات چاہے آپ جتنا بھی اس کو سیل کر لیں it's not good the inflation is crazy the real income of people has gone down the drain لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کریں آج سے دو سال پہلے لوگوں کا خواب تھا لوگ خواب دیکھتے تھے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اس وقت لوگ survive کر رہے ہیں اور ایک ایک انفورچنٹلی ایک element ہے پاکستانیوں کا جس میں وہ hopeless ہونے شروع ہو گئے اور میں سوی سے کر سکتا ہوں پشلا ایک سال میرا بھی آسا ہی گزر ہے اور اس چیز کو دیکھ کے مجھے to be very honest like I've been a certain sort of a person I've driven my energy from trying to understand or trying to be productive in a way کہ انسان کو ہر مومنٹ میں problem statement چاہیے اس کو دیکنسٹرک کرنا چاہیے in a very logical way اور پھر اس کو solve کرنے کی کوشش کرنے چاہیے no matter how long it takes and as long as you're focused on that دنیا میں left right جو بھی ہو رہا اس کو ignore کر سکتے ہو but again like I said I think maybe the change was too drastic I think the change was so fundamental in a lot of the fundamental beliefs کہ لوگوں کی بنیادیں وہ شک کر گیں but the way that I see Pakistanis today particularly the young people I find them to be very hopeless and I find that to be very disappointing and so when it comes to what I want to do with the TBT season 5 I'll be very honest I want to focus a lot a lot less on politics TBT season 5 کھنے بات کرنے I do want to focus a lot on and I know that people don't like it right now but this is extremely important کیونکہ لوگ disappointed and hopeless تو اگر کوئی سیدھی پڑی لکھی بات بتائی بھی جا رہی ہے تو اس کو نہیں سن رہے بر دیکھیں سیاست میں آپ ہارٹ پاور سے نہیں لڑ سکتے جس نے جو کرنا ہے ان کو کرنے دیں ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا وہ بری لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ کر جائیں جو کرنا چاہتے ہیں پر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر اوپر یہ ڈیفائن کرنا کہ اچھے حالات آئیں گے اور بورے حالات آئیں گے میں آنے والے وقت میں کچھ اور ویڈیوز میں میں پلان کی میں جس میں آپ کو ایک میکرو پکچر دینا چاہتا ہوں جس سے آپ سوچ کچھ کرنے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا فرق کس چیز پڑے گا اس ڈاؤن ٹائم میں آپ کیونکہ اب ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے تو اس میں کمپٹیشن بہت ہائے ہوتا ہے ڈاؤن ٹائم میں آپ فوکس نہیں کر سکتے اپنی بنیاد کھڑی کرنے میں تو اس ٹائم کے اوپر بنیاد وہ اپنے بھوک ایسے بدل سکتے ہیں اور اس کے لئے میں چاہتا یہ ہوں کہ جو موڈل میں نے کیا کیا اس میں پاکستان سے نکل دنیا کو دیکھیں دنیا کو سمجھیں اپنے لوگوں کے تھرو وہ دنیا کی سینس لیں وہ دنیا کی انڈرسٹیننگ لیں اور وہ اپنے آپ کو گلوبال آئیز کریں میں پوری ایک اپیسوڈ کروں گا ایک ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے آپ ایک کنٹرول ٹرینٹ سیکھیں ایک ایک اور آپ بہت جلد گلوبال آئیز ہوں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا آپ نے ڈالرز میں کمانا ہے لوگ اس کے اوپر بہت شو ڈالتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ ہو رہے تو وہ رہے تو بھائی ملک میں جو پچیس ہزار روپیہ کمار رہے بیٹھا وہ اگر باہر جا کے ہزار ڈالرز بھی کماتا ہے ہزار خرش کر کے ہزار اپنی فیملی کو بھیج رہے تو وہ اپنا بھی بھلا کر رہے اور وہ اپنی فیملی کو بھلا کر رہے تو یہ جو آپ کو بتایا گیا جس کی وجہ سے آپ اپنے کون سے نکلی نہیں پا رہے تو لوگ کس طریقے سے پاکستانی کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اور وہ چیزیں بہت بڑی ہونے کی ضرورت نہیں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ دبائی میں کسی خوش ٹیکسی ڈرائیور سے بات کروں کیسے ٹیکسی ڈرائیور سے کہہ رہے ہیں میں بہت ساری ٹیکسی ڈرائیور سے ملتا میں ان سے پوچھتا آپ کی منطلی انکم کیا کہتے تین ہزار درم تین ہزار درم یعنی دو لاک چالیز روپے میں کہتا آپ خوش ہیں بہت خوش ہیں ہم ادھر ہی رہنا چاہتے پاکستان نہیں جانا چاہتے کیا وجہ ہے سوچیں اپنے ملک چھوڑ کے اپنی فیملی سے دور دماغ تو یہ آتا ہے کہ یہ بچارہ کتنی محنیت مشاکت کر رہے ہاں پہ کتنا خوار ہو رہے تاکہ فیملی وہ پہ آشی کر بہت خوش ہے میں اس سے بھی بات کرنے میرے لئے وہ سکسیس فول ہے کیونکہ وہ خوش ہے رائیٹ سو سو اکروس سپیکٹرم ای پاکستانیز 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 گھومتے ہیں ان کی وہ سکسیس ہوتی ہے بہت سو پاکستان میں رہتے ہوئے وہ باہر کی خب کو ختم کرتے ہیں اور کچھ اپنی ہوبیز پر فوکس کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے کسی کام پر فوکس کرتے ہیں اس کو سکسیس کرتے ہیں اور وہ ان کے لئے سکسیس ہوتی ہے ای پاکستانیز یو نج erstmal آپ سانس کو ملتی کونکات جز یو شکر ملتی اس پور ninete دعیلیر ایلیجا نلم سو و 해서 جس کم کیونکہ کب یہ logic کے پیچھے جاؤں گا counter question کر کے میں سمجھوں گا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی بندہ مجھے بولے میں کہوں اچھا سر آپ نے یہ بول دیا تو اب میں آپ کی بات مان لوں گا میں سوالات کے counter questions کروں گا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو غلط proof کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے questions کو answer میں میں جو confusions ان کو answer کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر جو مجھے ایک ہمیشہ ڈر رہا ہے کہ یار پھر لوگ آئیں گے کھپ ڈالیں گے خدا کا واسطہ ہے وہ کھپ نہ ڈالیے گا but we're gonna be seeing a lot more of that as well اس کے علاوہ we are going to be creating at least جو میں نے آپ کو بات بولی نا کہ people who don't care about the politics and who are focused on creating or elevating their life to be a better life to just live in a better way چاہے وہ internally ہو یا externally ہو چاہے وہ economically ہو یا socially ہو I want to build that community of people جو کہ negativity سے دور ہٹ کر کچھ اپنی زندگی میں کچھ positive کچھ interesting کچھ 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 empowering کرنا چاہتے ہیں so I want to build a community of those people I want to build a community of that that viewer جو کہ وہ کر سکے کہ میں خود یہ کر رہا ہوں میں خود آپ کو disconnect کر رہا ہوں from the cup of Pakistan and I want to connect myself to the positives of Pakistan and the positives of the world and I want to channel that energy take that positive energy and 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 see if I can elevate my own self and then by proxy of that elevate my my audience as well so I want to build that community and we're also creating a platform at thoughtbehindthings.com we've hired a very phenomenal agency for that and that's going to be launched with season five as well or it's going to be very interesting we'll talk about that later I'm going to wrap this up but I want to talk about this medium that that you are seeing right now which is basically this new thing that I want to do like I said from in the very start I don't get a lot of opportunity to talk to you guys and and because it's been a long time something comes 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 anyways I'm having this sort of one-on-one with you but I want to make this a thing and so this is a segment even though today it's coming out as a podcast it's a 400th podcast on TBT but I'm going to do an active thing at least for the next 30 days I've given myself a challenge where I'm going to be doing this every day and I'm going to be talking about a small topic of up to 20 to 30 minutes not more than that hopefully and you know we're going to talk about a lot of different things but you're going to start seeing that so this is this one is coming out on Tuesday which is the 30th of January and every day after this you're going to be seeing a new episode and I'm going to be talking about a bunch of things so stay tuned for that it's called Dil Ki Baat because it is my Dil Ki Baat یہاں پر میں بہت کھلے میں بات کروں گا مجھے اگر کچھ نہیں سہی لگے گا تو میں وہ بھی بتاؤں گا میں ایک بہت سمپل لوجیکل آدمی ہوں میں ایموشن سے نہیں سوچتا میں چیزوں کو لوجیکلی ڈیکنسٹرک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ افینڈ ہوں گے اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مجھے کینسل کرنے کی کوشش کریں گے but while that is happening جو میری core audience ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کسی غلط نیت سے نہیں کر رہا میں ایک لوجیکل آدمی ہوں لوجیک سے سوچ رہا ہوں آپ بھی لوجیک سے سوچیں گے تو آپ بھی اسی conclusion پہ پہنچیں گے جس پہ میں پہنچا but in an environment in a time جب polarization اور emotions بہت ہائے ہیں اسی ویسے دل کی بات بولی ہے because دل جو ہے وہ authentic ہوتا ہے دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا politically correct ہوتا ہے but nonetheless we are at the one hour roughly mark and i'm gonna wrap this up this was sayyid muzzamil hasan zehdi you were watching the 400th episode of thought behind things thank you so much for watching and i'll see you in the next season